بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم احباب آج میں آپ کو جو تھوڑا سا جو ٹاپک سمجھانے لگا ہوں جو ہمارا انیشیل سب سے پہلی جو چیز ہم تھوڑی سی سمجھ لیں تو انشاءاللہ ہم پھر اس کے بعد آگے چلیں گے وہ ہمارے پاس ہے نفس اور روح کی آگاہی اور تھوڑا سا عالم امر اور تھوڑا سا عالم خلق کے متعلق بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس میں کیا ہے سب سے پہلے ہمیں یہ چیز سمجھ لینے چاہیے کہ جو نفس ہے وہ کس پوائنٹ کے اوپر ہوتا ہے ہمارے اندر ہماری بوڈی میں نفس کا مقام کیا ہیں تو آپ کو یہ جو پوائنٹ نظر آ رہا ہے اس میں یہ پوائنٹ نفس کے پاؤں یہاں پہ ہوتے ہیں اور یہ جو پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پوائنٹ پہ آپ کے نفس کا سر ہوتا ہے یہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کا نفس exist کرتا ہے میں اس کو ساتھ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی ایسری سمجھ آ جائے یہ جو لائن میں نے لگائی ہے یہ لائن یہ نفس یہ نفس کی وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کا نفس لائے کرتا ہے اور جو اس کے بعد جو روح ہے وہ روح آپ کی بوڈی میں ہر جگہ پہ ہی آپ کی بوڈی کے آل جتنے بھی سارے پارٹس ہیں اس کے اندر آپ کی روح جو ہے وہ exist کرتی ہے آپ کی روح جو ہے روح ہر جگہ پہ روح کے معاملات جو ہیں وہ ہر جگہ پہ ہیں آپ کی بوڈی میں ہر ایک جگہ پہ جو ایک ایک بال میں ایک ایک جگہ کے اوپر یہ روح ہی کے سارے معاملات ہیں روح آپ کی ہر ایک جگہ پہ ایک ایک بال کے اندر exist کر رہی ہوتی ہے تو ہماری مقصد دیت جو ہے وہ ہم ہمارا جو نفس ہوتا ہے وہ اصل میں خواہشات کا پیکٹ ہے اس میں ڈیفرنٹ خواہشات ہیں اس کی اور یہ خواہشات جو ہیں اگر ہمارا نفس ٹرینڈ نہیں ہے ہم نے نفس کی ٹریننگ نہیں کی تو یہ نفس امارا ہوتا ہے اور اس کے اندر تمام بری خواہشات اسی کے اندر ایگزیس کرتی ہیں اور جو ہے ایگزیس کرنے کی وجہ سے ہم جو ہے گناہوں میں برائیوں میں اور اس طرح کی معاملات میں پڑے رہتے ہیں اور ہم اسی کی ٹریننگ کر کے جب وہ نفس امارا ہوتا ہے اس خواہشات کے پیکٹ کو جب ہم سعیدری سے ٹرین کر لیتے ہیں تو یہ پھر جب آگے جاتا ہے تو پھر یہ نفس مطمئنہ کی طرف چلا جاتا ہے پھر یہ آپ کو نیکی اور اچھائی کے کاموں میں آپ کی مدد کرتا ہے اور جو روح ہے وہ کیونکہ جب تک دیکھیں اصل میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک بہت خوبصورت انداز میں اس ایک باڈی جو سٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے جو آپ کی ظاہری ہماری باڈی ہوتی ہے اس ظاہری باڈی کے اندر دو شر اور نیکی ایک ساتھ ہی رکھ دی ہیں یہ بہت بڑی اللہ کی قدرت ہے نفس اور روح ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی باڈی کے اندر ایکزس کر رہے ہیں دیکھیں نفس میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نفس یہاں پہ اس پوائنٹ کے اوپر ایکزس کر رہا ہے اور روح آپ کی باڈی میں ساری جگہ پہ ایکزس کر رہی ہے تو روح اصل میں جو ہے وہ اللہ کا نور ہے اور نفس جو ہے وہ تاریکی ہے وہ تاریکی ہے اور وہ نور ہے نور اور تاریکی ایٹ دا سیم ٹائم ایک ہی باڈی میں ایکزس کر رہی ہیں اب اگر ہماری روح بالیدہ ہو جائے گی روح ہماری صحیح طریقے سے سمجھدار ہو جائے گی اور اس کو اپنی اپنے جو اصل اس کی جو خوراک ہے وہ اس کو خوراک اپنی مل جائے گی تو وہ پھر پروپرلی اپنے ایک سپیسیفک معاملات میں آ جائے گی اور وہ پھر آپ کی باڈی پر رول کرے گی آپ کو نیکی اور اچھائی کی معاملات میں لے کے جائے گی لیکن اگر آپ کی روح بالیدہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کا نفس جو ہے وہ آپ کی باڈی کو رول کرے گا اور نفس کی خواہشات کیا کہتی ہیں کہ وہ آپ کو برائی کی طرف رقبت دیتا ہے اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی ہم اس سفر کو انشاءاللہ شروع کریں گے تو اس سفر میں جیسے ہی ہم نفس کے ساتھ اپنا مقابلہ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ پھر اپنی پوری پاور کے ساتھ اپنی جو جتنے بھی اس کے ہتھیار ہیں ان ہتھیاروں میں شیوت ہو گئی غصہ ہو گیا لالچ ہو گئی حسد ہو گیا تکبر ہو گیا تو اس طرح کی جتنے بھی اس کے ساتھ اس کی جو ہتھیار ہیں ان تمام ہتھیاروں کے ساتھ یہ حملہ آور ہوتا ہے اور کسی نہ کسی وے سے یہ آپ کو دوبارہ سے ان معاملات سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کی بھی ساتھ ساتھ ہم آگاہی دیتے جائیں گے کہ ان کو ہم نے کیسے ٹیکل ڈون کرنا ہے اور اس کے لیے کون سا ہتھیار ہے اور کس طریقے سے ہم نے اس کو صحیح طریقے سے لے ہمارا یہ جو سفر ہے ہم جب اس میں پہلے عالم امر کے اندر سفر کریں گے عالم امر کہتے ہیں فنائیت کو آپ اللہ کی طرف کروچ کرتے ہیں آپ اپنی ذات کے اندر جو موجود صفات ہوتی ہیں جو ہماری صفات انسانیاں ہیں جو ہماری بشری قدورتیں ہیں جو ہمارے اندر جو ہماری سمجھ لیں کے نیڈز ہیں جو ہمارے اندر جو خواہش جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ شہوت یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں وہ آل ریڈی تو ان چیزوں کو نا ہم فنا کر دیتے ہیں اپنی صفات کو فنا کر دیتے ہیں اور اللہ کی صفات کی طرف ہم صفر کرتے ہیں تو یہ اصل میں اللہ کی صفات کی طرف ایک صفر ہے اور اس کو ہم جب آگے پروپر چلائیں گے تو یہ جب ہمارا وہ صفر پورا کمپلیٹ ہوگا اس میں راؤنڈ اپاوٹ ہمیں تقریباً ٹو ہنڈر ڈیز چاہیے ہیں جس میں ہم پروپر اپنے پورے صفر کو کریں گے اس میں ہمارا نفس کافی حد تک ٹیم ہو جائے گا نفس کافی حد تک مطمئنہ کے معاملات میں چلا جائے گا مطمئن ہوگا نہیں لیکن ان معاملات تک چلا جائے گا اور روح ہماری بہت حد تک بالیدہ ہو جائے گی اور ہم گناہوں اور ان معاملات سے نکل کر اچھائی کی زندگی کی طرف آ جائیں گے اور ہماری روح ایک کیف و سرور کی مستی اور بہت سارے اندر کے معاملات بھی انشاءاللہ ہم پر کھل جائیں گے ہر ایک انسان کی اپنی ذات کے لحاظ سے اپنے اس کی طلب اور تشنگی کی لحاظ سے اس کے اوپر معاملات کھلتے ہیں اور جو بھی معاملات انشاءاللہ دلہ کھلیں گے پھر ان کے مدلک ہم آپ کو ساتھ ساتھ اگاہی دیتے جائیں گے امید ہے کہ آج یہ جو میں نے تھوڑی سی آپ کے ساتھ گفتگو کی ہے انشاءاللہ آج ہی میں آپ کو ہمارے پہلے سبق کی طرف چلیں گے لیکن اس پہلے سبق کی طرف جانے سے پہلے یہی ضروری تھا کہ آپ کو یہ آگاہی دے دی جائے اور ایک اور چیز کی بھی آگاہی بہت ضروری ہے کہ سارے سفر کا تو معاملہ الگ ہے جب آپ اس سفر کی طرف چل رہے ہوں گے تو مین چیز جو آپ نے فوکس کرنی ہے وہ آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا ہے آپ سے کوئی بھی کبیرہ اور صغیرہ گناہ کے اوپر آپ نے بڑا چیک انڈ بیلنس رکھنا ہے کیونکہ اگر ایسے معاملات میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ نے اگر اپنے نفس کو تھوڑی سی بھی آپ نے کوئی ایسا ویک پوائنٹ دے دیا تو پھر وہ آپ کو اس سفر سے بہت دور لے جائے گا اور آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے نماز کے معاملات کو بہتر کرنے کی تعدیل کے ساتھ ادا کرنے کی تاکہ آپ ہم اس سفر میں اللہ کے نور کو صحیح طریقے سے اپنی باڈی کے اندر انٹر کرا سکیں کے لیے آپ اس کے مطلق اگر آپ کا کوئی کوسچن ہو تو آپ اس کے مطلق کوسچن کر سکتے ہیں یہ آپ کو جو بتایا ہے کہ یہ نفس کے معاملات ہیں یہ نفس کی اگزسٹنگ پوائنٹ ہے اور دیکھیں کہا ہے اور کچھ بھی یہ جتنے بھی جن شایعتین کچھ بھی نہیں کر سکتے فقط وہ اپنا وسوسہ جو ہے وہ نفس تک پہنچاتے ہیں کیونکہ نفس آپ کی باڈی کے مین پارٹس کے اندر اگزسٹ کر رہا ہے تو اس کے اس کے پوری گریپ ہوتی ہے آپ کی باڈی کی اوپر یہ آپ کی باڈی میں پروپر گریپ کر رہا ہوتا ہے اس کے جو ساری یہ گریپنگ ہے یہ گریپنگ آپ کے ایڈیاز ہیں یہ جو نفس کی تو وہ آپ کو باڈی کو کسی طریقے سے بھی جو ہے چلا سکتا ہے وہ آپ کو غصے کے معاملات میں بہت زیادہ ایسے معاملات ملے جا سکتا ہے کہ آپ غلط کاموں کی طرف یہ بڑے بڑے نیک لوگوں پہ بھی اس نے بڑے بڑے حجابات ڈالے ہوتے ہیں تو بس فقط یہی ہے اس میں سمجھنا یہی ہے کہ ہمیں یہ جو آگاہی مل رہی ہے اس کو سمجھنے کی مقصدیت فقط یہی ہے اللہم انتہ مقصودی و رضا کا مطلوبی کہ ان تمام چیزوں کی سمجھنے کی جو مین ریزن ہے وہ اللہ کی ذات تک پہنچنا ہے اور اس کی رضا ہمیں مطلوب ہے اور ہم بھی اسی لئے اس سفر کے طرف چل رہے ہیں اور آپ بھی اسی لئے اس سفر کی طرف چلئے گا اور ہمیں کسی چیز کی گھمیں کوئی کیفیات سرور مستی اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہماری جو مقصدیت ہے ہماری جس چیز تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے امید ہے آج کا یہ سبق جو گھم نے کیا ہے وہ انشاءاللہ دل آپ کو سمجھا چکا ہوگا انشاءاللہ دلہ اللہ عزیز آج ہی ہم نیکسٹ اس میں اپنے پہلے سبق کی طرف بڑھیں گے اسلام علیکم